گڑھوال میں کہاں سے آئے برہمڑ نوٹیال سیمبال رتوڑی کب گڑھوال میں آئے گڑھوال کے برہمڑوں کی کنڈلی نمسکار دوستو ووکل بھارت اتراخن پر آپ کا سواگت ہے گڑھوال کے اتحاس کی سیریز کے پہلے چپٹر میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ گڑھوال میں برہمڑ کہاں سے آئے اور کب آئے ہم اس پر بات کرتے ہیں آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں پہل آئیکن بھی دبا دیں دیکھئے گڑھوال میں برہمڑوں کو تین حصوں میں یا پھر تین بیوہاگوں میں بیوکت کیا جاتا ہے سرولہ, گنگاڑی, نانا گوتری یا پھر خس برہمڑ آج کی اس ویڈیو میں ہم سرولہ اور گنگاڑی برہمڑوں کی بات کریں گے دیکھئے سرولہ اور گنگاڑی برہمڑ انہیں ہی سریشت مانا جاتا ہے ان برہمڑوں کے مول پرش گڑھوال کے آدب نیواسیوں میں نہیں تھے اب سوال ہے کہ برہمڑوں کو سرولہ اور گنگاڑی میں کیوں ماتا گیا تو دیکھئے دونوں ایک ہی ہیں دونوں کی گوتر اور ریت ریواج پرمپرائیں بھی ایک ہی ہیں بس انتر اتنا ہے کہ جو برہمڑ نیچے گنگا کی گھاٹی میں بسے بے گنگاڑی برہمڑ کہلائے گنگا کی نچلی گھاٹیوں میں رہنے والی سبھی جاتیوں کی لوگوں کو گنگاڑی کہا جاتا تھا اس لیے برہمڑوں کو بھی گنگاڑی برہمڑ کہا گیا کچھ اتحاسکار مانتے ہیں کہ جب راجہ کنک پال گڑھوال میں آئے تھے تب برہمڑوں کی بارہ جاتیاں ان کے ساتھ آئیں تھیں کچھ راجہ کے گروہ پروہیت تھے کچھ ان گروہ پروہیتوں کے رشتے دار تھے راجہ کنک پال کی راجدھانی چاندپور گڑھ تھی ایسے میں راجہ نے ساتھ آئے ان برہمڑوں کو چاندپور گڑھ کے آسپاس ہی چاندپور پرگنے میں رہنے کے لیے گاؤں دیئے تھے بعد میں پواروں کا راج گڑھوال میں جیسے جیسے فیلتا گیا برہمڑ بھی فیلتے گئے یہ برہمڑ چاندپور پرگنہ سے بہت نیچے بھاگی رتھی گنگا الک نندہ کی گھاٹی میں آ کر بھی رہنے لگے اور یہیں بستے چلے گئے گنگاڑ میں بسے ہونے کی کارڑ یہ گنگاڑی برہمڑ کہلائے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سرولا برہمڑوں میں کون کون سی جاتی سنگیہ آتی ہیں پھر کہاں سے اور کب گڑھوال میں آئیں دیکھئے پہلی جاتی سنگیہ نوٹیال کی ہے نوٹیال چھے پرکار کے ہوتے ہیں ڈنگاڑ پلیال مجھکولا گزلڈی چاندپوری اور بوسولی نوٹیال گوڑ بانس کے ہوتے ہیں دھار مالوہ سے 1945 میں اس جاتی سنگیہ کے مول پرش دیویداز نیلکنٹ نوٹی گاؤں چاندپور میں آ کر بس گئے تھے نوٹی گاؤں میں بسنے کی کارڑ ان کی جاتی سنگیہ نوٹیال ہو گئی اسی طرح سے میٹوالی کی پورو جاتی آگ گوڑ تھی 1975 میں اس جاتی کے مول پرش روپ چند تریمبک گوڑ دش چھکات بنگال سے آ کر میٹوالا گاؤں چاندپور میں بس گئے تھے تب میٹوالی جاتی سنگیہ بنی اسی طرح سیملٹی 1965 میں بیر بھوم بنگال سے آ کر سیملٹا گاؤں میں بسے تو سیملٹی ہوئے گیرولا 1972 میں گوڑولی گاؤں میں بسے تب گوڑولا ہوئے اسی طرح سے تھپلیال کی پورو جاتی آگ گوڑ ہے نو سو اسی میں اس جاتی کے مول پرش جیچند میچند جیپال گوڑ دش سے آ کر تھاپلی چاندپور میں بس گئے تھے اس لیے یہ تھپلیال کہلائے ڈمری جات کے مول پرش راجیندر بلبھدر کناٹک سے آ کر ڈمر گاؤں میں بسے تھے بھدوال جیسوال سلوڑا مالیوال جسولا بھٹ کیلاکھوڑا دھمبار نینیال ان جاتیوں کے وارے میں بشیش جانکاری نہیں مل پائی ہے خندوڑی جاتی سنگیا کی پورو جاتی گوڑ ہے نو سو پینتالیس میں اس جاتی کے مول پرش سارندھر مہشور بیر بھومی سے آ کر خندوڑا گاؤں میں بسے تھے اس لئے خندوڑی کہلائے اسی طرح سے رتوڑی جاتی سنگیا کے مول پرش ستیانند راجبل رتوڑا گاؤں میں گوڑ دیش سے آ کر نو سو اسی میں بسے تھے ان کی پورو جاتی آگ گوڑ تھی سیم بال جات سنگیا کے مول پرش پرباہ کر نرنجن سیم گاؤں میں بیر بھوم سے آ کر بسے تھے اسی طرح سے نونی یا فی نونی گجرات سے آ کر نون گاؤں میں بسے تھے ہٹوال جاتی سنگیا کے مول پرش سودرشن بشیشور ایک ہزار انسٹ میں بیر بھوم سے آ کر ہاتھ گاؤں میں بسے تھے کوٹیال کوٹی گاؤں میں بسے تھے ستی گجرات سے آئے لکھیڑا جاتی سنگیا کی پورو جاتی آگ گوڑ تھی گیارہ سو سترہ میں بیر بھوم سے آ کر جاتی سنگیا کے مول پرش نارد بھانو بیر لکھیڑی گاؤں میں بسے تھے اس لئے ہی لکھیڑا بن گئے کنڈوال مالگوڑی چوکیال کو لے کر کوئی جانکاری نہیں ملتی پجیاری جاتی سنگیا پورو میں بھٹ تھی یہ تچھڑ سے سترہ سو بائیس میں آئے چندرودنی ماتا کی پوجہ کرنے سے ہی پجیاری کہلائے مہراؤ کے جوشی کماؤں کی کاننی کبج ہیں تو گڑوال کے سرولہ برہمڑوں کی کنڈلی یہ ہے جہدہ تر گنگاڑی برہمڑ بھی انہی میں آتے ہیں لیکن گنگاڑی برہمڑوں کی کچھ جاتی سنگیاں ہیں جو الگ سے آئیں ان کی بات اگلی ویڈیو میں کریں گے آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی جرور بتائیں ہم یہاں سپشٹ کر دینا چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کی پوری جانکاری سب ہی تت ہم نے پنڈت حری کشن رتوڑی دوارہ رچت گڑوال کا اتحاس کتاب سے لیے ہیں اتحاس بدلتا رہتا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری نئی چیزیں سامنے آئی ہوں یا پھر بہت ساری پرانی چیزیں بدلی ہوں اس لئے امید کی جاتی ہے کہ درشک اپنے ویویک کا استعمال کریں گے کچھ بھی انتیم ست نہیں ہے ہم بھی اس ویڈیو میں دی گئی کسی بھی جانکاری کو انتیم ست ہونے کا دعوار نہیں کرتے کیا آپ چاہتے ہیں کہ گڑوال کے اتحاس پر ہم اسی طرح کی اور بھی ویڈیو بنائیں اگر ہاں تو کمنٹ کر کے ہمارا سمرتھن جرور کریں چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں جائے ہند